نمازکار سواگت ہے آپ کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں دی پکڈو بھال شروعات ہیڈ لائنز کے ساتھ سرکار نے کی اسی ایکٹ کانون میں پنر وچار یاچکا کو بڑی بینچ میں بھیجنے کی مانگ سپریم کورٹ میں سنوائے کے دوران کہا ودھائی کا سپارت قانون کے خلاف نیم نہیں بنا سکتی عدالت سپریم کورٹ نے کہا ایس سی ایس ٹی سمودائے کے ہیتوں کی رکشہ کو پوری طرح سے پکشو بھارتیہ وائیو سینہ کو چار سال میں مل جائے گا سپدیشی سٹیلتھ لڑاکو ویمان ڈی آر ڈی او کا دعویٰ ایک سال میں تیار ہو جائے گی فیفت جنریشن رڑاکو ویمان کی تقنیق بڑے بدلاف کے بعد جل ہی سینہ میں شامل ہوگا ارجون ٹینک کا مارک ٹو ورزن ڈی آر ڈی او کے ادھیش نے راجع سبھا ٹی وی سے کیا خلاصہ پردان مندری نے کہا صدرہ رمیہ سرکار نے کرناٹک کو کرز میں ڈوبویا کانگریس کو بتایا دلیتوں آدیواسیوں اور او بی سی کے خلاف جی ڈی ایس کو بھی بتایا سام پردائک راہول گاندی نے کہا کینڈری سرکار کے سب وادے ادھورے لیٹن امریکہ کے تین دیشوں سے رشتے مضبوط کرنے کے لیے اوپراشتوپتی ایندنگا اینائیڈو کا چھے مئی سے دورہ ہفتے بھر کی آترہ میں گواتیمالا پنامہ اور پیرو کے ساتھ ہوگی آپسی سمبندوں پر چڑچا خادیان تیل اور کھنیچ کے آیات پر ہو سکتے ہیں سمجھوتے دوا اور شکشا کے کشتر میں بھارت کرے گا سہیوک راشتوپتی رامنات کووین نے پیسٹھ میں راشتریہ فلم پورسکار ویجیتاؤں کو کیا سببانت ویروت خننا کو مرنو پرانت دادا ساحف فال کے سببان دیوانگت شریدی بی کو موم کے لیے سرمشریشت ابھینیتری اور ردھی سین کو سرمشریشت ابھینیتی کا پورسکار اور بولٹین میں سب سے پہلے بات کرناٹک چناف کی پردھان منتری نریندر موڈی نے کرناٹک کی کانگریس سرکار پر راجے کو کرز میں دوبانے کا روپ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ راجے میں صدھر رمیہ نہیں صدھر روپیہ سرکار ہے ساتھی کانگریس پر دلیتوں، آدیواسیوں، او بی سی کسانوں کی اندیکی اور شہیدوں کے اپمان کا بھی انہوں نے آروپ لگایا پردھان منتری نریندر موڈی نے گرووار کو کرناٹک کے کلبورگی بیلاری اور بینگلورو میں ریلیاں کی بیلاری میں انہوں نے صدھر رمیہ سرکار پر رشتہ چار کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگایا پردھان منتری نے کہا کہ ایک طرف کرناٹک کی جنتہ قرض میں ڈوب رہی ہے اور دوسری طرف کانگریس کے منتریوں کا کھجانہ بھر رہا ہے انہوں نے کانگریس پر کھنن گھوٹالے کے آروپیوں کو ٹکٹ دینے کا آروپ بھی لگایا یہ روپیہ سرکار کے ہی ایک منتری پر کھنن گھوٹالے کا آروپ لگا اس وجہ سے انہیں استفاہ بھی دینا پڑا پردھان منتری نے کانگریس پر دلیتوں پچھڑوں اور آدیواسیوں کی اندیکھی کا آروپ بھی لگایا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ ان برگوں کا ووٹ لیا ہے اور بدلی میں انہیں کچھ نہیں دیا یہ کانگریس پارٹی سوابھاؤ سے بوٹ بینک کی راجلیتی کرنے والی سوابھاؤ یہ دلیتوں کی بیرودی ہے یہ آدیواسیوں کی بیرودی ہے صرف ان کا اپیوک کرنا یہی ان کا کھیل چلتا ہے اور یہ OBC پچھڑے برگوں پی گیوی گور دشمن پارٹی ہے کل برگی کی ریلی میں پردھان منتری نے سرجکل سٹرائک پر سوال اٹھانے کے لیے کانگریس کو گھرہ پردھان منتری نے کہا کہ شہیدوں کا اپمان کرنا کانگریس کا اتحاس رہا ہے دیت کے شہیدوں کا اپمان کرنے کی آدت رکھنے والی دیت کے ویروں کا اپمان کرنے کی آدت رکھنے والی ماتر بھومی کے لیے جی جان سے مرنے مٹنے والوں کو بلا دینے والی کانگریس نے سرجیکل سٹرائک کے لیے بھی سوال یا نسان کھڑے کر دیئے اور کہاں موڈی جی جرا سبوت لائیے سبوت لائیے پردھان منطری نے کہا کہ بی جے پی پر ہمیشہ اتر بھارت کی پارٹی ہونے کا آروپ لگتا رہا ہے لیکن پارٹی نے دکشن کے لوگوں کو ہمیشہ اہمیت دی ہے انہوں نے کہا کہ کرناٹک سے راج سبھا کے لیے چھنی گئی نرملا سیتا رمن دیش کی پہلی مہلا رکشا منطری ہیں یہ نہیں پارٹی نے دکشن بھارت سے آنے والے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو راشترپتی اور ایم ونکیہ نائیڈو کو اوپر راشترپتی بنایا بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی پردھان منطری نریندر موڈی نے بینگلورو کی ریلی میں جے ڈی ایس پر بھی نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ جے ڈی ایس نے باہری سامپردائک طاقتوں سے گڑ بندھن کر کرناٹک کے بھوشے کو دعو پر لگانے کا کام کیا ہے انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ سب کو بتا ہے کہ جے ڈی ایس سرکار نہیں بنا سکتی اس لیے اس کے لیے کوئی ووٹ برباد نہیں کریں اب جے ڈی ایس کسی بھی حالت میں سرکار نہیں بنا سکتی ہے کانگریز کو نہیں ہٹا سکتی ہے کرناٹک کا بھاگیا نہیں بزل سکتی ہے یہ سب کا مطح ہے تو جے ڈی ایس کو بھوڑ دے کر کے اپنا بھوڑ کھڑاپ کرنے کا کام کرناٹک کا کوئی بھی بھدی مانویکٹی کر سکتا ہے کیا وہیں کانگریز ادھیاکش راحل گاندھی نے آروپ لگایا ہے کہ بی جے پی سرکار کی کتھنی اور کرنی میں فرق ہے انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی سرکار نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا راحل گاندھی آج کرناٹک کے عورد اور بلکی کے علاوہ کئی جگہوں پر رینیاں کرنے پہنچے انہوں نے کہا کہ کرناٹک سرکار نے وکاس کے جو کام کیے ہیں بی جے پی کے پاس اس کی کوئی کارٹ نہیں ہے اس لیے بی جے پی کے نیتا بے توکی آروپ لگا رہے ہیں ہر پینک اکاؤنٹ پہ پندر لاکھ روپے ڈالوں گا نہیں ڈالا دو کوروڑ یواؤ کو روزگار دوں گا نہیں دیا کسانوں کو سہی دام دوں گا نہیں دیا کسانوں کا کرزم آف کروں گا نہیں کیا اور کرتے کیا ہیں پندرہ لوگوں کی مدد پندرہ لوگوں کی مدد ریٹی برادرز کی مدد بس لوگوں کو اپنے سٹیٹ پہ کھڑا کریں گے یہ فرق ہے کانگریس نے آج چنانب آیوگ میں کرناٹک میں بی جے پی کے وگیاپنوں کی شکایت کی پارٹی نے کہا کہ بی جے پی کے وگیاپنوں میں راجہ کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کانگریس نے بی جے پی کے وگیاپنوں کو آجار سہیتا کا انلنگن بتایا اور اس پر ترند روک لگانے کی مانگ کی یہ صرف موڈل کوڈ آف کانڈٹ کا انلنگن نہیں ہے یہ کرمنل ایکٹ ہے اور ہم نشت روپ سے پرادیشک سطر پہ ہمارے پی سی سی کے جریعے اس کے وشے میں بھی کمپلینڈ پرائیوٹ کمپلینڈ ایف آئی آر کروائیں گے سپاری کاغذ اور ربر جیسی ویعوسائک فصلوں کے دام گرنے سے کرناٹک کے دکشن کنڈ زلے کے کسان پریشان ہے کسانوں نے راجہ سرکار پر فصل معافظہ نہ دینے کاروپ لگایا ہے اتنا ہی نہیں ان فصلوں کا سستہ آیات بھی کسانوں کی مشکلوں کا بڑا کارن ہے دکشن کنڈ زلے کی یہ ہری بھری اور اوبجاؤ زمین سپاری کی فصلوں کے لیے مشہور ہے یہاں کا پتو رلا کا سپاری کاغذ ربر اور کوکا پودھوں کا گھر کہا جاتا ہے یہاں نبے فیصدے کسان اپنی جیوکہ کے لیے سپاری کی کھیتی کرتے ہیں لیکن اب ان فصلوں کو گانے والے کسان دکھی ہیں کیونکہ قیمتوں میں بھاری گرہ وٹائی ہے ششیدھر بھٹ اسثانی کسان ہونے کے ساتھ بی جے پی سمرتگ بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کی پریشانی کا ایک بڑا کارن پیلی بیماری بھی ہے جس کی وجہ سے دکشن کنڈ زلے کے پتور، سلیا اور مادکیری زلوں میں فصلوں کو بھاری نقصان پہنچتا ہے کسان راجو کی صدھر رمیہ سرکار پر فصل کرج ماف کرنے کا وعدہ نہیں کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں حالانکہ ستہ دھاری کانگریس نے کرج ماف نہیں ہونے کے آروپوں کو غلط بتایا ہے سپاری اگانے والے ان کسانوں کا کہنا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں سپاری کدام میں ایک تہائی کی کمی آئی ہے جو تین سو روپے پرتکلوں سے گھٹ کر دو سو روپے پرتکلوں رہ گئی ہے سپاری کے علاوہ کاغذ اور ربر کی کھیتی کرنے والے کسان سستے آیات کا نقصان بھی جھیل رہے ہیں پچھلے دو سالوں میں ربر کے دام دو سو پینسٹھ روپے پرتکلوں سے گھٹ کر سو روپے جبکی کاغذ کے دام سات سو روپے پرتکلوں سے گھٹ کر تین سو پچیس روپے پرتکلوں پر آ گئے ہیں موسیقی سرکار نے کسانوں کی پریشانی کا کارن سپریم کورٹ میں کینڈر سرکار کے اس حلف نامے کو بتایا ہے جس میں گھٹکا میں استعمال ہونے والی سپاری کو کینسر کا کارن بتایا گیا تھا جو اریک نیٹ کا ایشو ہے وہ سینٹرل کا ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ نے کیا گیا بولے تو وہ کینسر آتا ہے اس کے لیے ہم اس کو یہ جو سپاری کو بند کرے گا بولا ہے اس لیے تھوڑا کسانوں کو یہ اس کا ریٹ کو اوپر اس کو اوپر کیا ہے یہاں کے کسانوں کا دعویٰ ہے کہ ادھین کے ذریعے یہ صاف ہو گیا ہے کہ سپاری کینسر کا کارن نہیں ہے سپاری اور کالی مرش کسان کو ہو رہی دکتیں دکشن کنڈا کے اس پرشی علاقوں میں کچھ اہم مددوں میں ہیں کسانوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی سمسیوں کا سمدھان صرف کینڈر اور راج سرکار مل کر ہی نکال سکتے ہیں پتور میں کیامر پرسن ایم سوریش کے ساتھ راجت کین راجی صبح ٹی وی کرناٹک میں ویدان سبح چناؤں کے لیے پرچار زور پکڑتا جا رہا ہے تٹیہ کرناٹک کے اڑوپی زلے میں مچھواروں کا مددہ چناؤں میں اہم بھومی کا عدہ کر سکتا ہے دراصل گہرے سمدھر میں مشری پکڑنے کے لیے LED لائٹ کے استعمال کو لے کر مچھوارے بٹے ہوئے ہیں لائٹ فشنگ پر لگے بین پر کا جو ویرود ہے اسے کرنے والے مچھوارے اسے روزی روٹی کے سنکٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہماری یہ خاص ریپورٹ کرناٹک کے اس تٹیہ علاقے میں دن کی شروعات کچھ اسطرح سے ہوتی ہے سیکڑوں مچھوارے مچھلی پکڑنے کے بعد اپنی ٹھکانوں کی اور لوٹتے ہیں جبکہ کچھ روزی روٹی کے لیے پورا دن گہرے سمندھر کے لہروں میں مچھلی پکڑنے کے جد و جہد میں بیتا دیتے ہیں مچھوارے سمندھر میں لائٹ فشنگ کے مدے پر بٹے ہوئے نظر آ رہی ہیں دراصل کرناٹک میں لائٹ فشنگ یعنی گہرے سمندھر میں LED لائٹ کی ساہتہ سے مچھلی پکڑنے پر پرتیبند ہے لائٹ فشنگ کا ویرود کرنے والے مچھواروں میں وہ لوگ مخیروپ سے شامل ہیں جو جال والے جہاج سے مچھلی پکڑنے کو بہتر مانتے ہیں لیکن سب ہی مچھواری رویراج کی بات سے سہمت نہیں ہیں مچھواروں کا دوسرا سمہو راج جی میں لائٹ فشنگ کو پرتیبندھت کرنے کے خلاف ہے جو لائٹ فشنگ ہے اس میں کچھ پروبلم نہیں ہے ہمارے سب سے وہ ہم لوگ بڑا راپن ڈال کے جالے مارتے ہیں وہ بھی مہینے میں تیرہ دن تیرہ چودہ دن کا فشنگ کرتے ہیں تٹیہ علاقوں میں لائٹ فشنگ کے علاوہ بھی کئی ایسے مددے ہیں جو اہم ہیں مچھواروں کا کہنا ہے کہ راج سرکار کی وکاس کی یوڈناو میں انہیں اچتر ستھان نہیں ملتا ان کا ماننا ہے کہ راج سرکار نے مچھواروں کی وکاس کے لیے اب تک کچھ خاص قدم نہیں اٹھائے مانا جا رہا ہے کہ کرناٹک ودھان سبحچناو میں اس علاقے میں جیتھار کیلئے مچھواروں کی بھومی کا اہم ہوگی کیونکہ پرچار میں یہ مددے اہم ہیں راج کے مطس سے پالن منتری اور اڈوپی سے ودھائک پرمود مادھاوراج مچھواروں کی سمدائے سے ہی آتے ہیں وہ لائٹ فشنگ سے جڑے مددے کو کیند سرکار کے پالی میں ڈال رہی ہیں اپتا 12 nautical miles from the shore it is the state waters and beyond 12 nautical miles it is the government of india domain so government of india has to take any stand on the fishing policy beyond 12 nautical miles so it is it doesn't come under the state government so government of india has banned bull trawling and light fishing راج سرکار مچھواروں کی پریشانیوں کے لیے کیندر کو ذمہ دار بتا رہی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اپنی روزی روٹی کو لے کر فکرمند مچھوارے چناؤں میں کس پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں راجت کے ان کے ساتھ بیرو ریپورٹ اڈوپی راجی سبھا ٹی وی کعویری جل بھٹوارے کو لے کر سپریم کورٹ نے کیندر سے پوچھا ہے کہ کعویری پرابندھن بورٹ کے گھٹن سے جڑے فیصلے پر کیا کیا قدم اٹھائے گئے ہیں وہی سرکار کی طرف سے کورٹ میں کہا گیا ہے کہ بورٹ گھٹن سے جڑے ڈرافٹ کو کیابینٹ کی منظوری چاہیے لیکن کرناٹک چناؤک کے چلتے یہ کام اٹکا ہوا ہے اس پر کورٹ نے کرناٹک کو چاہ ٹی ایم سی پانی چھوڑنے کے لیے کہا ہے سپریم کورٹ نے اس ماملے کی اگلی سنوائی آٹھ مئی کو ہوگی سپریم کورٹ نے تمیل ناڑ کو جل سے جل کعویری ندی کا چار ٹی ایم سی پانی موہیا کرانے کے لیے کہا ہے آدیش کا پالن نہیں کرنے پر کرناٹک کو پرنام بھغتنے کی بھی چہتاونی دی گئی ہے ساتھ ہی کیندر سرکار سے پوچھا گیا ہے کہ کعویری جل پرابندھن بورٹ گھٹ کرنے کے آدیش کو لاغو کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے کورٹ نے کیندر کو جواب داخل کرنے کے لیے آٹھ مئی یعنی اگلے منگلوار تک کا وقت دیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کرناٹک سے کہا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ تمیل ناڑ کو کتنا پانی دیا جا سکتا ہے اس بارے میں کورٹ کو جانکاری دینے کے لیے کرناٹک کو بھی آٹھ مئی تک کا وقت دیا گیا ہے گروہر کو سنوائی کے دوران کیندر سرکار نے کورٹ سے کعویری جل پرابندھن بورٹ کے گھٹن کے لیے سمیہ کی مانگ کی تھی سرکار کا پکش رکھتے ہوئے اٹھونی جنرل کے کے ویڑو گوپال نے کورٹ میں کہا کہ بورٹ گھٹھت کرنے سے جڑا مسودہ کیبینٹ کے سامنے پیش کیا جانا ہے لیکن پردھان منتری نریند مودی اور منتری منڈل کے انصدس کرناٹک چناؤ پرچار میں ویست ہیں لہٰذا تھوڑا وقت اور دیا جائے اٹھونی جنرل نے کورٹ سے معاملے کی سنوائی 12 مائی کو ہونے والے کرناٹک چناؤ کے ایک دن بعد کیے جانے کی مانگ کی دوسری طرف تمیل نادو سے دلی آئے کسانوگ نے گروہوار کو سپریم کورٹ پریسر میں کعویری جل پربندن بورٹ گھٹھت نہیں کیے جانے کو لے کر ویرود بھی جتایا وہیں کیندر کی دلیل کو تمیل نادو نے کرناٹک کے پکش میں پکش پاتھ پونڈ رویہ بتایا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کیندر کو کعویری جل پربندن بورٹ کے گھٹن سے جڑے ڈرافٹ پر تین مائی تک جانکاری دینے کے لیے کہا تھا ہمارچل پردیش کے قسولی میں سہائک ٹاؤن پلانر شہل بالا شرمہ کی ہتیا کے آروپی ہوتل مالک وجہ کمار کو آج مطورہ سے گرفتار کر لیا گیا ہمارچل اور دلی پولس کی ساجہ کاروائی میں اسے گرفتار کیا گیا بدوار کو واردات کو انجام دینے کے بعد سے ہی وجہ فرار تھا اس بیچ سپریم کورٹ نے شہل بالا شرمہ کی ہتیا سے جڑی جانچ پر راجہ سرکار سے سٹیٹس رپورٹ مانگی ہے ساتھی راجہ سرکار سے عوید نرمان ہٹانے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی جانکاری بھی مانگی گئی ہے شیرش عدالت نے پوچھا ہے کہ قسولی میں تیرہ ہوتلوں میں عوید نرمان گرانے کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں سولنزلے کے قسولی میں عوید نرمان ہٹوانے کے لیے گئی سہائک ٹاؤن پلانر شہل بالا شرمہ کی ہوتل مالک وجہ کمار نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اس سی ایس ٹی ایکٹ سے جڑے فیصلے کے معاملے میں کیندر سرکار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ان قانونوں کے خلاف نیم یا دشاہ نردیش نہیں بنا سکتا جنہیں ودھائی کا سے پارت کیا گیا ہے کیندر کی پنر وچار یاچکہ پر گروار کو سنوائے کے دوران اٹھانی جنرل کے کے وینو گوپال نے سرکار کی طرف سے یہ بات کہی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اس بات کو سو فیزدی اس بات کے پکش میں ہے کہ ایسی ایس ٹی سمودائے سے جڑے لوگوں کے ہتوں کی رکشہ ہو اور قانون کے خلاف کام کرنے والے دوشیوں کو سزا دی جائے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ غلط کے آروپ کے چلتے کسی نردوش کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے اٹھانی جنرل نے کورٹ سے سنوائی کو بڑی بینچ کے پاس ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی اس معاملے میں کیندر سرکار کے علاوہ چار راجیوں نے بھی پنر وچار یاچکہ دائر کی ہے آگے کی سنوائی سولہ مئی کو ہوگی دراصل سپریم کورٹ نے بیس مارچ کو اپنے فیستے میں انسوچی تو جاتی انسوچی تو جنے جاتی اتپیڑا نیرودھک قانون کے تحت آروپیوں کی تدکال گرفتاری پر روک لگا دی تھی کیندر نے نقسل پیڑیت علاقوں میں وکاس کاموں میں تیزی لانے کو کہا ہے اس کے لیے کیندری اگرہ منترالے نے دس راجیوں کے مکھ سچیووں کو چھٹھی لکھی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سڑکوں پلوں سکول بھونوں آنگنباری کیندروں اور پراتھمک سواست کیندروں کے ساتھ ہی موبائل ٹاور لگانے کے کام میں تیزی لائے جائے ساتھ ہی پینے کی پانی کی آپورتی اور سالوجینک جگہوں پر روشنی کی ویوستہ جیسے کام ترند پورے کیے جائیں بیٹے دنوں کیندری اگرہ منتری راجنات سنگھ کی اگوائی میں ہوئی انتر منترالے سمو کی بیٹھک میں پریاورن منظوری دینے کے لیے راجیوں کو زیادہ عدھکار دیے گئے ہیں اس کے لیے دشاہ نردیش بیجاری کیے گئے ہیں کہ اندر سرکار نقسل پیڈیت 35 زلوں کے وکاس کے لیے ہر سال ایک ہزار کروڑ روپے کی مدد دیتی ہے مایکروسوفٹ کے سنستھاپک بل گیٹس نے آدھار کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے نجتہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے بل گیٹس کے مطابق بھارت کی آدھار یوجنا کو دوسرے دیشوں میں بھی لاغو کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بل اور ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن وشپ بینک کو وطیع مدد پوہیا کر آ رہا ہے آدھار بھوڈ ڈھانچہ تیار کرنے میں اہم بھومی کا نبھانے والے نندن نلے کنی اس مسئلے پر وشپ بینک کی مدد بھی کر رہے ہیں بل گیٹس نے کہا کہ آدھار کے کئی فائدے ہیں اور اس لیے اسے دوسرے دیشوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اس بیچ بھارتی وششت پہچان پرادکرن یعنی یو آئی ڈی اے آئی نے آدھار پنجی کرن سوفٹ ویئر میں چھیڑ شاڑ کے خبروں کو خارش کیا ہے پرادکرن نے کہا ہے کہ آدھار پنجی کرن اور اس میں صدار کے لیے کڑی پرکریا کا پالن کیا جاتا ہے پرادکرن نے ویبن ان لنگھنوں کے لیے پچاس ہزار سے زیادہ آپریٹرز کو کالی سوچی میں ڈالا ہے یو آئی ڈی اے آئی نے کہا ہے کہ سوفٹ ویئر ضروری سرکشہ اوپائیوں سے لیس ہے دیش کے کئی علاقوں میں تیز آندھی اور توفان سے جان مال کو نقصان ہوا ہے دیش میں آندھی اور بارش کی وجہ سے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ درجنوں لوگ غائل ہیں موسم پہ بھاگنے اگلے 48 گھنٹوں میں پھر سے آندھی توفان کی آشنگ کا جتائی ہے راشترپتی اوپراشترپتی اور پدھان منطری نے آپدہ پر دکھ جتایا ہے دیش کے اتری اور پشچیمی حصوں کے کئی علاقوں میں بودھوار کو آئی تیز آندھی نے لوگوں کے آشیاں نے اجار دیئے آندھی کے ساتھ تیز بارش سے بھاری جان مال کا نقصان ہوا ہے آندھی توفان کے چلتے اتر پردیش میں 64 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 47 لوگ غائل ہو گئے آگرہ میں سب سے زیادہ 43 لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ سہاننپور میں دو بریلی رامپور اور مراد آباد میں ایک ایک موت ہوئی ہے ہتاہتوں کی سنخیہ اور بھی بڑھ سکتی ہے مکھے منطری یوگی آدیتیا ناتھ نے ادھکاریوں کو نردیش دیا ہے کہ وہ ویقتیگت روپ سے راہت کاریوں کی نگرانی کریں اور پیڑت لوگوں کو علاج مہیا کرائیں مکھے منطری نے ادھکاریوں کو کسانوں کے نقصان کا آنکلن کرنے کے لیے بھی کہا ہے محمدی جی کے سپشن ردیش ہیں اور ہم نے یہ سبھی کلیکٹر صاحبان کمیشنر صاحبان سے یہ سندش پہنچایا ہے کہ آگامی 24 گھنٹے کے اندر جتنے بھی لوگ جن جو حطات ہوئے ہیں انہیں جو ریلیف جو ہے وہ پہنچانے کا کام کریں اور دیتھ کے کیس میں ہم چار لاکھ روپیا کا مورزہ دیتے ہیں انجری میں ہم 50,000 کے اسپاس ہم دیتے ہیں اور ان کا مکمل علاج ہو راجستان کے بھی کئی زلوں میں گدھوار کو آئی آنڈھی نے بھاری تباہی مچائی ہے آنڈھی اور بارش کی وجہ سے پردیش میں 33 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 100 سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے دھولپور زلے میں سب سے زیادہ 17 لوگوں کی موت ہوئی ہے مکھے منتری وسندھرہ راجے نے گہرہ دکھ جتاتے ہوئے پریشاسن کو ہر ممکن مدد پہنچانے کی نردیش دیئے ہیں راجی سرکار نے مرتقوں کے پریجنوں کے لیے 4-4 لاکھ روپے کی آرثک مدد کا اعلان کیا ہے قریب 7-8000 بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں قریب 40-50 بجلی کے بڑے ٹاورز جو ہیں وہ گر گئے ہیں 20-25 ٹرانسفورمرز جو ہیں وہ جو ماؤنٹڈ ہیں وہ گر گئے ہیں نیچے تو بجلی بیباگ کی وجہ سے جو پانی کی بھی آفورتی ہے وہ بھی بادت ہے ابھی بجلی بیباگ کل رات سے سب سے پہلے ان کو نردیش دیئے گئے تھے کہ جلہ ہسپٹل کو ریسٹور کریں تاکہ اپچار مل سکتے ہیں اوڑیشہ میں بھی بارش کی وجہ سے تین لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ کئی لوگ گھائل ہو گئے ماؤسم بیباگ نے اگلے 48 گھنٹے میں اترپردیش اور راجستان کے کئی علاقوں میں پھر سے آندھی اور توفان کی آشنگ کا جتائی ہے راشترپتی اور پردھان منتری نے اس پراکرتک آبدہ پر گہرہ دکھ جتایا ہے پردھان منتری نریندر مودی نے ادھکاریوں کو سمندھت راجی سرکاروں کے ساتھ مل کر پیڑیتوں کو مدد پہنچانے کو بھی کہا ہے بیہار میں آج ایک سڑک حادثے میں کم سے کم 27 یاتریوں کی موت ہو گئی گھٹنا چمپارن زلے کے کوتوا تھانا علاقے کی ہے یہاں ایک بس سڑک کے کنارے گھٹے میں گر گئی جس کے بعد بس میں آگ لگ گئی اور اس میں سوار یاتری آگ کی چپیٹ میں آ گئے بھارتی اوائیو سینہ کو چار سال میں مل جائے گا بھارت میں ہی بنا اپنا سٹیلتھ لڑاکو ویمان ڈی آ ڈی او کے انصار اس ففت جنریشن لڑاکو ویمان کی تقنیق اگلے ایک سال میں بن کر تیار ہو جائے گی اور اگلے سات سالوں میں اس ویمان کا اتبادن بھی شروع ہو جائے گا روس اور چین کے بعد اب بھارت کے پاس بھی جلد ہوگا اپنا سٹیلتھ لڑاکو ویمان رڈار پر نہ دکھنے والے اس ففت جنریشن لڑاکو ویمان کو اگلے چار سالوں میں ڈی آ ڈی او نے بنانے کا دعویٰ کیا ہے راجی سبا ٹی وی سے خاص باتچیت میں ڈی آ ڈی او کے چیئرمن ڈاکٹر ایس کرسٹوفر نے کہا کہ اگلے سات سالوں میں اس ویمان کا اتبادن بھی شروع ہو جائے گا کہ بھارت میں ہی بنائے گئی آرٹیلی گن سسٹم ایٹی اے جی ایس بہت ہی سفل رہی ہے اور اس کی مارکشمتہ بو فورس کے مقابلے کا ہی زیادہ ہے کچھ سمیں پہلے ہی پوکرن ٹیس رینج میں اس آرٹیلی گن سے نکلے گولوں نے سینتالیس کلومیٹر دور لکش کو دھست کر دیا تھا اور سوڈیشی ارجن ٹینک کے مارک ٹو ورزن بڑے بدلاووں کے ساتھ جلد ہی سینہ میں شامل ہوں گے دشمن کی کردوتوں پر نظر رکھنے کے لیے بھارت ہوای چیتاونی اور نیانتران پرنالی یعنی اواکس سسٹم کے لیے اب تک روز سے ایلیوشن سیونٹی سکس ویمان اور اسرائیل سے اس پر لگنے والے ریڈار کے لیے نربھر تھا لیکن اب ڈی آڈیو نے اس ریڈار کو بھارت میں ہی بنانے کی ایک نئی تکنے کی جات کر لی ہے اور جلد ہی یہ ریڈار بھارت میں بھی بننے لگیں گے دی آڈیو چیئرمن نے بتایا کہ میکن انڈیا نے بیتے تین چار سالوں میں رکشہ اتپادن میں بڑی اپلپدھی حاصل کی ہے پنچانن مشرا راج سبھاتھی اپراشترپتی ایم ونگا اینائیڈو چھ مائی سے لیٹن امریکی دیشوں گواتیمالا پنامہ اور پیرو کی یاترہ پہ جائیں گے یاترہ کے پہلے چرن میں اپراشترپتی اگلے رویوار یعنی چھ مائی کو گواتیمالا پہنچیں گے دو دنوں کی گواتیمالی یاترہ میں ان کی ملاقات اپنے سمککش جفید کیابرےرا سے ہوگی اس دوران آپسی کشیتریہ اور انتراشتریہ مددوں پر چرچہ کی جائے گی بھارت اور گواتیبالا کے بیج ونیت جیووں کے سنرکشن شکشہ اور پرشکشن کے کشیتروں میں سمجھوتے ہونے کی امید ہے یاترہ کے اگلے چرن میں اپراشترپتی آٹھ اور نو مائی کو پنامہ میں ہوں گے جہاں دونوں دیشوں کے بیج کرشی سنسکرتی شکشہ پارمپرے کوشدی ویزا اور آرثک سہیوگ سے جڑے اور گیارہ مائی کو اپراشترپتی امید کا اینائیڈو پیرو کے راشترپتی اپراشترپتی پردھال منتری اور ویدیش منتری کے ساتھ ملاقات کریں گے راشتریہ فلم پورسکار 2018 کے لیے چنے گئے فلمی ہستیوں کو آج سممانت کیا گیا ویجان بھون میں آجت سماروں میں دیونگت ابھینیتری شری دیوی کو سروشریش ابھینیتری کا پرسکار دیا گیا انہیں یہ پرسکار فلم موم کے لیے دیا گیا شری دیوی کی بیٹی اور پتی بونی کپور نے پرسکار گرہن کیا وہیں فلموں میں وہ لکھنی ہے یوگدان کے لیے دیونگت وینوت خنہ کو دادا صاحب فال کے پرسکار سے سمانت کیا گیا ان کے بیٹے اکشہ خنہ نے ان کی طرف سے پرسکار لیا پیروت خنہ کا پچھلے سال ستائیس اپریل کو اکتر سال کے عمر میں دیہانت ہو گیا تھا بیسٹ ڈیریکٹر جائراج کو ملیالم بھاشا میں بنی ان کی فلم بھائنکم کے لیے پرسکرت کیا گیا بیسٹ سنگر کا پرسکار گائک کے جے یہ سداس کو دیا گیا اور منگالی فلم نگر کیرتن میں ابھینائی کے لیے ابھینیتہ ردی سین کو سروشریش ابھینیتہ کے لیے چنا گیا فلم نیوٹن کو بیسٹ ہندی فیچر فلم بیسٹ میوزک ڈیریکٹر کا اوارڈ اے آر رحمان کو دیا گیا وشف پریس وطنترتہ دیوست پر یونیسکو نے دنیا بھر میں پترکاروں کے ہتیاں پر چنتا جتائی ہے یونیسکو کی رپورٹ کے نصار سال دوزار بارہ سے دوزار سولہ کے بیچ دنیا کے علاقہ دیشوں میں پانسو تیس پترکاروں کے ہتیاں ہوئی جس میں اٹھارہ بھارتی پترکار بھی ہیں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوزار سات سے دوزار گیارہ کے بیچ تین سو سولہ پترکاروں کی ہتیاں ہوئی مہارہ سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ فیس بوک ڈیٹا لیگ کے لیے ویوادوں میں رہی برٹش کمپنی کیمپریج انیلٹیکا کے کامکاج بند کرنے کے اعلان کے بعد بھی اس کے خلاف جانچ جاری رہے گی آپ کو بتا دیں کہ کمپنی نے برٹن اور امریکہ میں خود کو دیوالیا گھوشت کرنے کے لیے آویدن دینے کی بات کمپنی کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پر لگے آروپ آدھار ہین ہے لیکن نکاراتمک میڈیا ریپورٹنگ کے چلتے اگر حق نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنا ویب سائی بند کرنا پڑا ہے چین نے ویوادے دکشن چین ساغر میں اینٹی شپ کروز مسائل کی تیناتی کا بچاف کیا ہے چین کے ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ یہ علاقہ اس کی سیما کا حصہ ہے اور اس پر اس کا پورا عدیقار ہے دکشن چین ساغر پر ویتنام، فلیپینز، ملیشیا، برونی اور تائیوان کا بھی دعویٰ ہے چین کے ویدیش منترالے نے مسائل کی تیناتی کسی دوسرے دیش کے خلاف نہیں کیا ہے ایسا بتایا ہے چین نے اس علاقے میں زمین سے ہوا میں مار کرنے والے مسائلیں بھی تینات کی ہیں اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی نمازکار